شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک اور ببرکت نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے دوستو اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں نانی امہ کے مفید ٹوٹ کے جو لوگ گھر میں خرگوش پالتے ہیں اس گھر میں کبھی فالج کا مسئلہ نہیں ہوتا جس گھر میں ملویاں ہوں اس گھر میں کبھی چیچا کی بیماری نہیں آتی جس گھر میں کتا ہو اس گھر میں کبھی رزق کی تنگی نہیں آتی جس گھر میں صبح کے وقت پرندوں کو دانا ڈالا جائے بیماری اس گھر کے قریب بھی نہیں آتی گھر میں داخل ہونے والے دروازے کے آگے کالا سامپ مار کر گاڑ دیا جائے تو کبھی بھی یادو اثر نہیں کرتا جو عورتیں نیہار مو شیشہ دیکھتی ہیں ان کی عمر لمبی ہوتی ہے جو لوگ چمڑے کے جوتے پہنتے ہیں ان کی نظر تیز ہوتی ہے جو حاملہ خواتین خالی پیٹ کافی پیتی ہیں ان کا بچہ کالا پیدا ہوتا ہے دوپہر کے وقت امرود پر کالا لمبک لگا کر کھانے سے کبز کا مسئلہ فوری حل ہو جاتا ہے کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ ضرور دھو لیا کریں کیونکہ ہاتھ نہ دھونا آپ کے جسم کے بیمار پڑھنے کی تیز ترین طریقوں میں سے ایک ہے مالتہ کھانے سے انسان جسمانی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے بادام رات کو پانی میں بھگو کر رکھ لیں اور صبح اٹھ کر اسے چھیل لیں اور مکھن اور مصری تھوڑی تھوڑی کر کے ملا کر کھانے سے نظر تیز ہو جاتی ہے خونی پیچش اور مڈوڑ کے لیے نیہار موملٹھی کا صفوف اور انار کے چھلکے کو پیس کر اس کا پاورڈر ہم وزن لے کر کھانے سے آرام آ جاتا ہے زیتون کا تیل سر پر لگانے اور جسم پر مالش کرنے سے مرحاپے کے آثار کم ہو جاتے ہیں نمک میدہ اور چینی کا استعمال کم کیا کریں کیونکہ یہ چیزیں زیابتیس اور دیگر جائمی بیماریوں کا سبب بنتی ہیں بچوں کو کسی قسم کی بھی خانسی ہو تو ادرک کے ٹکڑے کے اوپر شاہد لگا کر جٹائیں کاجو کے استعمال سے ذہنی دباؤ یعنی کے ڈپریشن اور ٹینشن کم ہو جاتے ہیں بلغم کا مسئلہ ہو تو ادرک کی خوشبو سنگتے رہے بلغم ختم ہو جاتی ہے جو لوگ صبح کے وقت سیر کرتے ہیں انہیں دل کا دورہ کبھی نہیں پڑتا انجیر کو دودھ میں ملا کر پینے سے رات کو اچھی نید آتی ہے جو عورتیں صبح نیہار مو اٹھ کر کنگی کرتی ہیں ان کے بالوں کا مقابلہ کوئی عورت نہیں کر سکتی پیاز کا رس اور شہد دونوں ملا کر بالوں میں لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں جن لڑکیوں کی چھاتیاں خوبصورت نہ ہوں شہد کا لیپ کیا کریں ان کی چھاتیاں خوبصورت ملائم اور بڑی ہو جائیں گی چھوٹے بچوں میں کاری خانسی کا مسئلہ ہو تو لاؤں کو بھون کر یا راہ کر کے شہد میں ملا کر چٹانا خانسی سے نجات دلاتا ہے ہلدی کو پیس کر جس جگہ پر سوجن ہو اس جگہ پر لیپ کرنے سے سوجن فوراں دور ہو جاتی ہے جن مردوں کو مردانہ کمزوری کا مسئلہ ہو تھوڑی سی خشخاص کھا کر اپنی بیوی کے پاس جایا کریں کبھی بھول کر بھی سفید گلاب کی خوشبو نہ سنگنا اس سے کینسر کے مرض کا مسئلہ ہو سکتا ہے جو عورتیں چاہتی ہیں کہ ان کے رزق میں کبھی کمی نہ ہو اپنی ناف کے نیچے والے بالوں کو وقت سے پہلے صاف کر لیا کریں خواتین کو چھاتیوں کو زیادہ دیر ہاتھ نہیں لگانا چاہیے کیونکہ چھاتیوں کو زیادہ دیر ہاتھ لگانے سے چھاتی کے کینسر کے چانس زیادہ ہو جاتے ہیں خواتین اگر رات کو ناف کے نیچے ایک چھوٹا سا ٹکڑا پھٹکڑی کا رکھ کر سو جائے تو صبح اٹھ کر دیکھیں گی کہ ان کے ناف کے نجلے سارے بال غائب ہو گئے ہوں گے نیہار مشہد میں دودھ ملا کر پینے سے چھاتیاں بھی خوبصورت رہتی ہیں اور چہرہ کھلا کھلا رہتا ہے حاملہ عورت اگر اونٹھنی کا دودھ پیتی ہے تو اس کا پیدا ہونے والا بچہ بلکل اپنے ماں کی طرح ہوتا ہے جو لوگ گھر میں بیگن کی سبزی زیادہ کھاتے ہیں ان کا دماغ تیز ہوتا ہے اگر آپ کے جسم کے کسی حصہ پر چوٹ لگ جائے اور خون بہت زیادہ بہ رہا ہو تو اسے دل کی سطح سے اوپر کر لیں خون فوراں رک جائے گا اگر آپ کا پیٹ آگے کی طرف لٹک چکا ہے تو روزانہ صبحاں اٹھتے وقت تکیہ لے کر پیٹ کے نیچے رکھ لیا اور صبحاں اس کے اوپر لیٹ جائیں اور پندرہ منٹ تک اسی حالت میں پڑے رہے آہستہ آہستہ کچھ دنوں کے بعد آپ کا پیٹ پیچھے کی طرف جانا شروع ہو جائے گا کالی خانسی سے نجات کے لیے ناریل کا پانی اور کالا نمک ملا کر صبحاں نیہارمو ایک چمچ نمک ایک گلاس پانی میں ملا کر پیا کریں دل کی کمزوری کا مسئلہ ہو تو سیب کا مربع نیہارمو کھایا کرو مسانے کی کمزوری کا مسئلہ ہو تو پیاز کا پانی نکال کر نیہارمو پی لیا کریں اس سے مسلسل استعمال سے پتھری ہی ٹوٹ جائے گی اور پشاب کے راستے خارج ہو جائے گی اگر آپ کا رنگ کالا ہے اور آپ لوگوں کے سامنے شرمندہ ہیں تو یہ ٹوٹکا اپنائیں مروحی کا ایک اڈا لے کر ایک طولہ دودھ میں اور ایک چمچ شہد ملا کر رات کے وقت مو پر لیپ کر لیا کریں اور صبح اٹھ کر مو دھو لیا کریں ایک ہفتے میں آپ کا رنگ دودھ جیسا سفید ہو جائے گا خونی بابا سیر سے نجات کے لیے ناریل کے چھلکے کے اوپر جو بال ہوتے ہیں انہیں جلا کر ان کی راکھ بنا لیں اور تھوڑا سا بکری کا دودھ ملا کر روزانہ کھا لیا کریں آنکھ میں اگر چونے کے چھینٹے یا کوئی اور چیز پڑ جائے تو اس کے لیے پھٹکری کو پانی میں اُبال کر اس کے چند کترے آنکھ میں ڈالیں آنکھ ٹھیک ہو جائے گی اگر چھوٹے بچوں کے پیٹ میں اُبھار کا مسئلہ ہو جائے تو صوف کو پانی میں ڈال کر اُبال لیں اور نیہار مو تھوڑا سا یہ پانی بچے کو پلائے کریں اس کا پیٹ ٹھیک ہو جائے گا جو چھوٹے بچے جلدی نہ بول رہے ہوں انہیں چڑیا کا جھوٹھا پانی پلانے سے وہ جلدی بولنا شروع کر دیتے ہیں شہد کا شربت پینے سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے جن لوگوں کی یاداشت کمزور ہو رات کو اپنے سر کے ماتھے پر شہد لگا کر سویا کریں نوٹا ہونے کے لیے اسگند ناغوری اور بدھارہ ہم وزن صفوف بنا لیں اور ان کے ہم وزن بسری ملا لیں چھے ماہ شاہ روز صبح شام دور کے ساتھ کھاتے رہے ایک دو ماہ میں دبلے پتلے انسان موٹے تازے بن جاتے ہیں اس کے علاوہ دریان احتلام سرعت انزال جیسے امراض بھی اس سے دور ہو جاتے ہیں کمر درد اور جوڑوں کے درد بھی دور ہو جاتے ہیں اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ دوا قبض کشا ہے بچوں میں تضابیت ایسی ڈیٹی کی وجہ سے پیٹ میں درد ہو تو بچہ بار بار پیٹ کے بعد لیٹنے کی کوشش کرتا ہے چھوٹے بچے اگر مسلسل پیٹ میں درد کی شکایت کریں تو والدین یہ دیکھ لیں کہ بچہ کب شکایت کرتا ہے پیٹ کے کسی حصے میں درد ہوتا ہے بچہ مسلسل روتا ہے یا رات میں کبھی کبھی روتا ہے یہ پیٹ کے درد کی خاص علامت ہے اس کے علاوہ اُٹیاں مو بھر کہے خراتے کے ساتھ سانس لینا اور مسلسل خانسی ہونا بھی تضابیت کی علامت ہے سرات انزال کی کرب بول کی کچھی پھریاں جن میں ابھی بیج نہ پڑا ہو لے کر سایا میں خوشک کر کے صفوف بنا لیں اور اس صفوف کے ہم وزن مصری ملا لیں صبح شام چھے معاشا دودھ کے ساتھ لیں کم از کم ایک ماہ استعمال کریں شرطیہ نسخہ ہے پرسوت کے لیے ہرطال برکیا ایک طولہ زاج پانچ طولہ شیری مدار دو طولہ سب کو صفوف بنا کر گلے حکمت کر کے پانچ سیر کی آگ دیں سرد ہونے پر نکال کر پیس لیں اور محفوظ کر لیں